ایسے تمہارے بھی پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے آفرین ہاں اس میں چھپانے والی کیا بات ہے گزارہ کیا سوچے کی مامے نے کہہ راتی تماشا لگا دی ایسے تم نے تو اس کیلئے آسانی کر دی دیکھا نہیں ابباجی نے فورا ان لڑکے کو گھر بلا لیے آہ ایسے ابباجی کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ٹائم پہ تو بڑے بیلان بنے ہو گئے تھے ایک منٹ جانو یہ شام سے آپ کا موں کیوں بنایا ہے تو کیا پوشی سے نچوں مجھے نہیں اچھا لگا وہ مندے میں کوئی شرم ہویا ہوتی ہے میری باہ سنو جب بندہ پیار میں ہوتا ہے نا تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہاں میں تو ایسے نہیں تھے اچھا جی کیسے تھے پھر ہم مسئلہ جو بھی کیا ہے تمہیں اس کے دائرے میں رہ گیا ہے ریکھو اسے تھوڑی پتہ تھا کہ تم زارہ کے مام میں ہو ہاں لیکن انسان کو اردگرد کی خبر تو ہونی چاہی ہے نا یہ تھوڑی کہ کہیں بھی مو اٹھا کے شروع ہو گئے اچھا جی اپنا وقت یاد نہیں یاد ہے جب تم میری کھڑکی پہ پتھر مارا کرتے تھے وہ تو جب ملے میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو چھپ کے مارتا تھا نا اہم ہی چھپ کے مارتے تھے یاد نہیں چوکی دانے پکڑ لیا تھا جی یاد ہے آپ کو ہی آدھی رات کو کباب کھانے کا شوق پڑھا تھا اور جب میں لے کر آیا تو دروازہ ہی نہیں کھولا وہ تو گبراہٹ میں مجھے سہی طرح چاب ہی نہیں لگنی تھی مجھے ڈر تھا کہ کھوڑ دیکھیں نہ لے ہاں تو بلانے سے پہلے سوچ رہا تھا نا وہ چوکی دار پولس کے والے کر دیتا پھر میں سوچ رہا تھا میں نے تھوڑی کہا تھا کہ ابھی کباب لے کر آؤ میں نے تو بس اتنا گا تھا کہ میرا کباب کھانے کا جی چاہا ہے اچھا جی ہاں جی آپ کو ہی شوق چڑھا بتا ہے ہیرو بننے کا تب موقع بھی تو نہیں ملتے تھے تو پھر کچھ ایسے بانے تو بنانے پڑھ دے تھے تم بھی تو آتی تھی سردیوں میں ننگے پاؤ تاکہ کسی کو پتا نہ چلے لیکن میں نے حساب لگایا آپ کو نے میری کروانیوں کی بلکل بھی قدر نہیں ہے کیسی باتیں کھا رہی ہو آفرین تمہاری ایند آؤں پہ تمہیں جان دے دیتا میرا سوپا ٹیسٹ ہے مجھے پڑھنا ہے آپ لوگ سو جائے پلیز یہ زارہ کا کمرہ بنے نہ بنے اس کا ایک بنوا لیتے ہیں چھا مہا یہ بن کیا رہا ہے انگریز بن رہا ہے سوال سکتے سارے بکواس ڈرامے ایک ہی جیسی کہانیاں سب کی دیکھتی تو پھر بھی سارے اور کیا کروں ہمارا اور کون ہے ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے یہ کبیر وہی لڑکا نے جس کی رات کو کول آتی ہے جی دیکھنے میں کیسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اچھا اچھا ہے تصویر دکھا یار میں پڑھ رہی ہوں خانہ تو میں نے پڑھنے سے کب منہ کیا ہے یہی کائنا کے تصویر دکھا دے نہیں ہے میرے پاس اس کی تصویر لو آج کل کے لڑکے لڑکے ہوں اور تصویریں نو ایک دوسرے کی پاس میں مان نہیں سکتا تو نہ مانے دیکھ کل کو اس نے گھر تو آئی جانا ہے اور ہم نے دیکھی لینا ہے تو تم مجھے ابھی تصویر دکھا دے نا اچھا اگر کوجا بھی ہونا تو میں یہ ہی کاؤں گی کہ سونا ہے دکھا دے نا آپ دراما دیکھیں اپنا نہیں مجھے تیری سٹوری سنو آپ کا مسئلہ تو سن لے میں بایر چلی جاتی ہوں میں کسی کا فون نہیں سن رہی اے راجو راجو تم یہاں کیا کر رہی ہو تم اٹھا اٹھا آنے آئی ہوں اس وقت گھدے تجھ سے ملنے آئی ہوں بایر نکل میں نے یہی سے پکڑ کے کھینچ لے بایر نکل اس وقت ملنے آئی ہو خیریت تو ہے نا راجو میں کیا کروں تیرا عاشق ملا وہ بھی گوں گا کو زہرہ کے بایر فینڈ سے ہی کچھ سیکھ لے اس وقت کیا سیکھوں اس سے سو رہا ہوگا وہ کس طرح وہ سب کے سامنے آئے تھا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کون سن رہا اور کون دیکھ رہا یہ ویسے کوئی اچھی بات نہیں ہے شرمہ چکر تو اب بولے گا آئی سے کھل کے ہی نا خان صاحب نے اتنی جلدی نہیں سوتے نکلواؤ گی مجھے اس گھر سے تیرے سے تو بات کرنا ہی فضول ہے آرام سے کوئی سن لے گا تو اچھا ہے سن لے اچھا ہے سب کو بتا چلے آج چوڑ دو ابھی چلی جاؤ یہاں سے ایک شٹ پہ جاؤں گا ایک کیا پہلے تو مجھے کہہ اور اب یہ نہ پوچھیں کہ کیا ہی نا سب کچھ تو پتا ہے تمہیں مطلب تنہیں نہیں کہنا ہی نا میں اببا جی سے کل ترا کمرا کھلواتی اب تو اببو جی کے سامنے ہی کئے گا یہ کیا دم کی ہوئی بھائی یا تو تو مجھ سے پیار کا اظہار کر یا اببا جی سے میرا ہاتھ ماؤں یا پھر یا پھر یا پھر کیا آپشن نہیں ہے تیرے پاس تیرے پاس کل تک کھا ٹائم ورنہ کمرے کی جا بھی تو میرے پاس ہے ہی نا آئی یو لا مجھ سے اتنا جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ہی سوچنے ہوں اچھا بھلا سینسیبل آدمی ہے یہ اس نے کیا عرکت کی ہے لینا آج بھی لوگ ایسے پیار کرتے ہیں واہ پیار بیار کب مجھے کچھ نہیں پتا اس میں میرے لیک بہت بڑا عذاب کھڑا کر دی جس کو میں ڈیل کر رہی ہوں کیا عذاب آج نہیں تو کل سب کو پتا لگ نہیں تھا ہاں یار لیکے نبی میں پریپیرڈ نہیں ہو نا مجھے نہیں بتانا تھا بھی کسی کو ایک کام صحیح سے ہوتا نہیں دوسرا بھگڑ جاتا ہے مجھے تیرے نانا بہت سویک لگتے ہیں کتنی سانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو گھر بھلا لو بہت سویک ہے بھائی بہت سویک ہے سو باسے سو سوال کر چکے ہیں مجھ سے کبیر کے بارے میں تو اسے گھر بھلا لینا ختم کریے سب ہاں یار لینہ لیکن نبی میں خود کلیر نہیں ہو یار مجھے نہیں پتا کیا سین ہے اور پانی نہ کروں اپ آیا میں اس دیدان کو اس گھر میں کیسے بلا ہوں کیوں؟ میں خود یہاں بھالانی کا چاہئی سوہ ہوں ہم یار اور بندی ہے یہاں پر جس دیدانے کا میرے کع نیے ہے اس کو میرے بیکگراند کا نییں پتا تو بتا دینا اور پھر بھلا لی یار اتنا اسام نہیں ہے نا آئی جس اگلی تا دا اے اچھا ہے نا اس کو بھی کلر ریٹی مل جائے گی اس کے لئے بھی فیصلہ کرنا ساان ہو جائے گا اور اگر وہ چلا گیا تو اگر وہ تجھ سے پیار کرتا ہے نا تو وہ کہیں نہیں جائے گا اور اگر پیار نہیں کرتا تو رکے یا جائے کیا فرق پڑتا ہے او نہیں یار میں نے بھی چاہتی وہ آئے تو نہیں چاہتی کہ وہ جائے ہے نا ڈر لگ رہے تو جے یار علینا مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں مجھے نہیں پتا نا بھی مجھے خود نہیں سمجھ آر چیز تو میں کرتی ہو بھر تمہیں میسیج یا فون اور کر لینا پر ہوم برک اور بتا دینا اوکے بھائی جی بلکل صحیح سوچ رہی ہے آپ کیا اگر آپ اسے سچی میں مفتند کرتی ہیں تو اسے اس گھر میں کبھی مت لانا یہ لوگوں سے مت ملوانا یہ لوگ برا برایا گام خراب کر دیں گے اوہ اوہ زارہ کی جو تین باتیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نمبر ون شیئی 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 لابد رائعا ڈزگنوا دیکھنا ڈزگنوا مین باتا ر查 ہوں شیئی شیئی شکی ڈزہرہ ڈیو 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 اچھے دن آگئے i'm telling you she is going to be a sensation in this place کافی دیر سی دیکھ رہے پینٹنگ کو بہت انٹریسٹنگ پینٹنگ ہے ایسی ہو ایسی اب بتاؤ کہ پینٹنگ میں سب سے زیادہ انٹریسٹنگ کیا ہے بتاؤ تم تو کافی دیر سی دیکھ رہے پینٹنگ کو میں نے دیماغ میں سویر تھوڑی خینچ لی ہے کہ مجھے پتہ ہوگا کہ پینٹنگ میں ایسا کیا اتنا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ کبیر تم پینٹنگ دیکھ ہی نہیں رہتے تم نے کچھ نوٹ ہی نہیں کیا تمہیں نظر ہی نہیں آتا جسنا تمہیں کل کچھ نظر نہیں آئے کل مجھے کیا نظر نہیں آئے تو you know what مجھے تم سے بات ہی نہیں کر رہی کیا کیا چاہے چاہے محاف کر دو تم اپنی باری کیلئے سنفسش ہوتے ہو نا کبیر کہ آرام سے بات کرو میری باری تم دیکھ نہیں رہے کہ میں رکشے میں بیٹھی بھی ہوں تو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اچھا یہ اتنی سنسیبل ہرکت نہیں تھی کہ میں رکشے میں آگے ہوں لیکن تم کم اس کم یہ تو دیکھو نا کہ بتا بوئی ہے جو لڑکی کو پیار کا اظہار کر رہے ہیں رکشے کے اندر یہ سیٹنگ ہے نا پوری یہ تو موویز بھی نہیں ہوتا یار تو تو توڑا ایفرٹ کے لیے اچھا اور رکشے میں ہم دونوں کی لابار کوئی نہیں تھا ہم دونے ہی تھی اور کون تھا رکشا چلا کون ماتا رکشے والا تو وہ تیسرا بندان نہیں ہے تیسر تیسرا بندان کیا ہو ا mangتا ہے وہ تو رکشے والا ہے وہ تو رکشا چلا llega آراhip اور اس نے مان رباعت تھی زود میں سنت کیلئے ہیں تو مسلاہ کےHelp وہ تو رکشا والا ہے رکشے والا رکشے والا ماں کاؤ سکے اس کا کوئی نام ہو گا امچہ کا پتا کیا نام ہے نہیں بتا تم اس کا نام نہیں تو ٹھیک ہے نہیں بتا تم اس کا نام نہیں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تمہاری پرنے سے میں پوری راہ چاکتا رہا ہوں یار فون دیکھتا رہا ہوں پرکے کوئی میسیج ہے کہ تمہارا کوئی کال ہے گی کچھ ہوگا کوئی جواب ہے گا کچھ بولو گیا آگے سے میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں بولی ہوں اور اب تمہارے جب مجھ سے بات کر رہی ہو تو صرف رکشے 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 والا لگی ہو مطلب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے نہیں مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں مجھے اس رکشے والے کی فکر ہے کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اس کی بھی کوئی غیرت ہوگی اس کی بھی کوئی بیٹی بہن بھتی جی یا بھانجی ہو سکتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہر چیز تمہارے ہوتکر چلتی ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ ہر چیز تمہاری سیچویشن کے مطابق ہون چاہی کسی اور کی سیچویشن کسی اور کی اموشنز اس کی کوئی ویالیو نہیں ہے صرف تمہیں اپنی پڑی ہوتی ہے تو تم بیسیکلی مجھے کی کہہ رہی ہو کہ اس رکشے والے کی وجہ سے تم مجھے جواب ہی دوگی ہم تو میں ابھی بھی اپنی پڑی ہے تو مہارے دماغ میں کچھ گرسنی رہا ہاں تو اپنی پڑی ہوگی مجھے کیا رکشے والے کی پڑی ہوگی اسے اب رکشے والے مد کہنا سارا کر تمہیں مجھے ہٹ کرنہ ہی تھا تو کمسکون کی ریزنیبل آرگومنٹس تو رہ کے آتی نا بہث کرنے کا مزہ تو آتا چیپ رکشے والے رکشے والے رکشے والے لگائی ہوئی ہے یار یہ کس کی بائک ہے بھائی بائکیں نکال لو یار ہلو یار بتا نا میں پھر کرلوں بی بی مجھے نہیں بتا یار تیری مرضی ہے تو یار مشفرہ دے نا ہر کوئی مجھے یہی کہہ رہے ہیں اور پر شاید صحیح کہہ رہے ہیں مدب لائف تو یہی ہے نا کہ جو مرضی بن جاؤ ان پر تو اپنے فیملی ہی بنانی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے بنا لو نہیں علینا میں تجھ سے بات میں بات کرتی ہوں مجھے نا بھی بہت ضروری کہیں جانے ہیں یار میں تیری سبتا شیئر کر رہے ہیں اور تجھے جلدی پڑی بھی ہے تو آج کل کچھ زیادی بزی نہیں ہوگی ہاں مجھے کہیں نکل لائے میں تجھے کرتی ہوں نہ پر پھول اچھا مجھے بتا کبیر کیسے چل لو کی بائے ہلو ہلو کبیر 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 سنو میری بات مجھے بھی چاہنا ہے کہیں تو جا تمہاں سال جانا ہے مطلب تم جاں تم نے جانا ہے نا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ مجھے ایک کام سے جانا ہے تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اچھا سوری سوری مجھے باتا ہے مجھے بہت روڈ ہوگی مجھے باتا ہے تم پنے رکھشوالے کو بلا روڈا روڈا یا رکھشوالے کی تو بات نہیں ہو رہی اب تو ٹوپک چینج ہو گیا ہے اب تو ہم نورمل بات کر رہے ہیں مجھے منزویر خریدنا ہے اور تمہارے مجھے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں تو تم میری ہیلپ کرو گے منزویر خریدنے میں مجھے شاپنگ پہ لے جاؤ بیٹھو بیٹھو اچھے موٹ میں کہہ دو بیٹھو بڑا ہس کے کاؤ بیٹھو 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 چل پیلٹ بیٹھو پر سیب سارا سمان دیکھ کے لگ رہا کہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا خاندان ہے آپ کا کیا کام کرتے ہیں انان آپ کے میں کیوں 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 کی تو وہ ایک خلال حفاظ میں کیا جب کیا خلاف کی خلال حفاظ میں خلال حفاظ میں کامل کرو اب مائل تو ایک نریسٹل کرو کہنے دوری میں بھی چوز و دن بار ہے بہتہ طاقت کو مشکل ملکہ انگریز مائل اچھا وہ میں نے بات تھی تم سے کل اس کے بارے میں کچھ سوچنے کا محقہ ملا ہے کالا کالا کبھیر کالا کیلئی کچھ نہیں لیا تو مجھے کسم سے پٹوا ہوگے گھر پر اٹھو بہت دیر ہو رہی ہے we have to go get something for اچھو جا 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 اور یہ میں لائیں ہوں آپ کے لئے چیک کریں اس کے بازو ٹھیک ہے سب کو اپنے گیب سے اچھے لگے ہیں ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں ایک میں پابی زر اپنا سوٹ دکھا ہے ہائی اس کا رنگ کتنا پیار ہے یہ اچھا لگ ہے تو یہ رکھ لے نہیں 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 آپ رکھی زہرا آپ کے لئے لے کر رہی ہے نہیں آپ کا رنگ پسند نہیں آیا نہیں بہت پیار ہے میں تو ایسی کہہ رہی بھی اور بہتر صاحب کے لئے لائے کی کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگا دیا تو صحیح بہت ہے اببا جی کے لئے کیوں لے آئیوں ان کے کون سے پرچے ہو رہے ہیں آپ کو تو اللہ بس محکا دے آپ کو کہیں سے بھی کہیں بات لے جائیں گے اور پہلی سالیری تھی تو اتنا تو بنتا ہے اور میرا دن کر رہا تھا آپ کو پیار کرتا اور میری جان ساری درہا ہی لگا دی ہے بھائی جب کوئی گفت لاتا ہے تو یہ باتیں نہیں کرتے ہیں اور ب enjoys شکریہ رہا کریں جی کوئی بعد آپ کو بیں گا ڈیکißt ای ڈیک Lamców ، ایا متتا ہم متedo conversation رہا ہم کچھ کہ منch کو پیارے پھ gown ای ڈیک ، بچی کوئی آن существ PPS ای ڈیک metre کیئی ہونک آپ ڈیک رہے ہیں ٹھ رہا ہوتا ہے جس بجے ہوگا کوئی مح Straße جانے پروں کر س dermatika چلپ جانتexisting جانا تھا جو پورا نہیں آنا تھا آہا ایسے بہت آلہ رانگیا بیٹے لگرہ یورپی سمندر کا بغلا ہے شکریہ بابا آہا ایسلیم جی اٹھا رہے ہیں آپ یہ آپ نے ہی زارہ کے شادی پہننا زارہ کی شادی ہم نے سردیوں میں کرنی ہے تو اور کیا جون جولائی میں شادی کریں گے تو کھاکی یہ کو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سردی جو ہے وہ سردیوں میں ہی ہوگی کیار میں سے کیا کونٹنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس بہت آہتا ہے وہاں سے بات شروع کرتا ہے انبہلیو بھی تو جو میں گفٹ والے لائیں وہ پہنے کیا کیا لائیں وہ سمال لائیں اور آپ کو جنگایا کے لئے لگے اسے کو نہیں ہوتا ہے ہائی فائی 14 بہتا یہ ان لوگوں کی پرانی حض ہے ان لوگوں نے خوش نہیں ہوتا لیکن پھر ٹھے اچھے لگے پلیز اسے کو آتاریے کا مطلب چلو ، بہت سے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے میں نے کہہ دیا کہنے پینے کا انتظام ہے کیا؟ پیتزا آٹکی رہا ہے شکر ہے اس گھر میں بھی کوئی اچھی چیز آرہی ہے یہ پیتزا کیا ہوتا ہے؟ باجی آئے کا تو دیکھ لینا مزے کا ہوتا ہے نا چابلوں کے ساتھ کھاتے ہیں یا روٹی کے ساتھ؟ باری چھوڑے میں دبوکے کھاتے ہیں راجو لی نے گیا ہے وہ سوئی دن میں آئی چاہے گا اور راجو وہ بیزی ہے؟ وہ پیتزا کون سا مانگے لانا تھا؟ باس کر آٹھوہاں پیز ہے تیرا؟ کیوں کی میرا پیز گن رہا ہے؟ اب نہیں میرا پیٹ بھرہا تو کیا کروں؟ مات کریں ماں مات چیک کریں ان کے پیز بہت پڑے ہوئی ویسے کمال کی چیز ہے یہ پیزا اور اگر ساتھ سالن ہوتا 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 تو مدہ آجانا تھا کیا کہنا ہے باجی؟ ویسے ساتھ میں پتینے کی چھتنی بھی ہوئی تھی نا باجی؟ تشوہات دور بڑھ جانتا باٹھے بودھا رہا ایتنا زیادہ پیزا مانگو آنے کی کیا ضرورتی؟ بندے آرہا تھے میں نے کہا پیزا بھی زیادہ آجائے گا ہم آیا کس نے کہا چار مانگو آیا ہے نا یہ چار مانگو آیا ہے نا یہ ڈیلیٹر والی بوتل پیزار کھایا ہے چار مانگو آیا ہے نا چھے 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 ہزار کھایا ہے چھے ہزار کھایا ہے چھے ہزار کھایا ہے راجو تو نے کس نے ٹکڑے کھایا ہے چھے ہزار کھایا ہے ہاں ہاں چھے اب بھا جی دو ہزار کھا تو راجو کھا گیا ہے چھے ہزار کھایا ہے چھے ہزار کھانے تو دو کھانا میرے تو ہلاک میں ہی پھاس گیا ہاں یہ سو چیوٹ یہ نہیں تیسی نہ کنا کریں تینکیو آپی مجھے لگتا تھا کہ اس گھر سے باہر جا کے ایسا کچھ کھانے کو ملے گا پتر میں کھا تھا پڑا ہاں مجھے پیٹ بڑھ گیا ہے نا سایسے پیٹ بڑھ گیا ہے پیٹ بڑھ گیا ہے یہاں چاہے کے ساتھ کھانے والی چیز ہے پائین پیزا ہے بسکوٹ نہیں ہلا ہاں مجھے کریلے کھلاتے رہے ہیں اور اسے پیزا بڑھ کر پسانتا ہے مجھے کریلے پسانتا مجھے کریلے پسانتا لیکن آج میری ٹویٹھی تو پیزا سای پتر یہ پیزا بڑھ کریلے والی ہوتا ہے ہاں سکتا ہے ہاں مجھے کریلے پسانتا ہے ہاں مجھے کریلے پسانتا ہے ہاں ہاں یہ یہ ٹھیک ہے مجھے مگر اپنے دیسی کھانے کمال کے ہوتے ہیں با جی رہنے دیں دیسی کھانے انہی کھانوں نے ادھے ملکوہ کلسٹرول لگا دیا صحیح کیا ہے ویسے نا با جی محسوسی تھی زہرہ کی شادی پینا ہم پیزا ہی بنائیں گے میرا خیال ہے پھر دھولن کا زیور رہنے دیتے ہیں پیزا ہی بنوا لیتے ہیں ابا جی کام لوگ بلوا لیں گے کیوں کام لوگ کیوں بلائیں گے پہلی پہلی بچے کی شادیاں دوم دام سے کریں گے تو برات منارے پاکستان بلوا لیں گے ویسے اس لڑکے کا نام کیا تھا ابا جی کبیر کبیر نام تو زونہ ہے دھول پتا نہیں ابا جی کیسے میں نے تو اس کے تعلیے کیا ہے اس نے مجھے فوٹو نہیں دکھائی دکھائیں ہیں چلو پتر کا لائے گا تو اس کو دیکھ لینا تو آپ لوگ اسے قسم سے ایک ہی ٹOPیک ہو نا چونگم کی طرح کینچ دیتے ہیں بیٹا آت سے پلاننگ کریں گے تو کل کو ساری چیزیں سئی ہوں گی نا بیٹی کی شادی یا کو یہ کام کیا شیل کریں گے آپ لوگ لاننگ پتائے ہیں میں کمرے میں جا لیے میرا خیال ہے ہم نے ساتھا کہا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں سب سے بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں شوہ کینسل کر دے کیوں نہ اس بار تم سٹیج کی بجائے آرڈینز کے بیچ میں پر فارم کرو بہت آلہ what an idea مطلب جو انڈے ٹماتر لوگوں نے میرے پھینکنے ہیں وہ میرے ساتھ میرے سر پر پھوڑ سکتے ہیں بہت آلہ کیا فی بائی چانس میں ایسے نہیں ہوتا اور اگر ہو گیا تو یار فضول باتیں مت کرو اپنا سٹین اپ سیٹ تیار کرو اکے سوشل میڈیا پہ ساری تمہاری پوست لگی ہیں یار آپ کو کیا ضرورت تھی سوشل میڈیا پہ میرے پوستر لگانے کی کیوں کیوں نہ لگاؤں ہاں کیوں نہ کرے تمہارا شو یہی چاند مہینے ہوتے ہیں جن میں ہم یہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اوپر سے سوانسر بھی مل گیا ہے کیوں ٹائم ویسٹ کریں بہت جھوری مجھے mentally prepared بھی تو ہونا ہے نا شاہ رومان کی دبہ prepared تھی وہ ہو گیا وہ یار اس کی سزاہ مین رہی اب یار میں آرڈینز کی ارینجمنٹ اور تمہاری انٹری سوچ رہا تم نے سب بھلا دیا ہے لیسن شو اناؤنس ہو چکا ہے لوگ ٹکٹس خرید رہے ہیں اس لئے پلیز بی پروفیشنل اپنا سیٹ تیار کرو میں نے دوبارہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنے سارا تم کر لوگی اکی مجھے میں کر سکتی ہوں افکورس ریلاکس کرو کافی مگواں زہر مگ بات ہے اوکے میرے پاس نمبر یہاں تھا سویر دو گوڑ آپ کیا چیز ہے یار اب آپ لکھوائیں گے مجھے میرا سیٹ اچھا ہے مل کے پڑے گی مارے نا ادھر کی اور نا ادھر کی تو ڈگر نہ رہا میری پکڑ کی دھر کی در کسی کا نہیں اپنا ہی ڈر ہے کی خبر نہیں ہے مجھے اپنے سبر کی جاگ 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 اور رکنا نہیں بس بھاگ 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 بھا ٹھیک ہے 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 رو تو کافی آگا ہے واقعی ہاں انگر آپ جانا پر جو گے پر تو اب چکا ہوگا سارا آگا لے؟ کیوں آگا ہے؟ ان کے باس اور کوئی کام نہیں ہے لوگ ایسے آج ہو جاتے ہیں وہ انتیں بھی بڑی بات نہیں ہوتے لیکن گیم ہے کہ اند تک رکھتے ہیں کبیر یار یہ مات کرو پہلے ہی میرا دل بیٹھے جا رہا ہے بھائی باند کرو یہ سارے دراموں راہ میں نہیں کر رہی ہوں مجھے نہیں یاد ہو رہا مجھے لگ رہا ہے میرا سیٹ فلو میں نہیں ہے سب بھول گیا ہے دماغ سے ہلو 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 and welcome to cafe by chance آپ لوگو بہت لگے ہیں کب تک خوشی ہتھیلی پہ رچائے ہم کبھی نہ کبھی تو مولی نہ پتا کر جا کہ دو کہ تیرا جہاں جہاں دو کہ میرا واہین ہم تمہارے سے جگہ کا نماشہ کائز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت لکی ہیں کیونکہ آج جس امیزنگ یونگ کمیڈین کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت 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 آئے مارک مائی ورڈ this young lady is going to be a comedy star so please give it up for our home grown girl zada chan whoo whoo come on ہلو ہماری مائم مزارا مائم مزارا خان و ایک منٹرہ دو ٹویند سٹیز ٹویند سٹیز کے بارے میں تو سب کو پتا ہے نا پنڈی اور اسلام آباد پر یہ بھلا کونسے ٹونڈ ہیں جن کی نہ تو کوئی شکل ملتی ہے نہ ہی کوئی اور چیز میری دوست ہے علینا بچپن کی دوست ہے وہ بھی ٹوین سٹیز سے ہے اس کا ہمیشہ سے ایک مشورہ ہے اس کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ ہے وہ مجھ سے ہر بات پر مشورہ مانگتی ہے ہر کسی سے ہر بات پر مشورہ مانگتی ہے جب ہم یونیورسٹی میں گئے تھے تو جب ہم یونیورسٹی میں گئے تھے تو سبجکس جب ہم جب ہم یونیورسٹی میں گئے تھے تو سبجکس سیلیکٹ کرنے سے پہلے اس نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا پھر جب کوئی بھی لڑکا اسے پروپوز کرتا تھا تو اس کا پروپوزل ایک سپ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ مانگتی تھی اور پھر اب ہو گئی اس کی شادی مجھے لگتا ہے آپ کو بھی کسی سے مشورہ لینے نہ چاہیے کیا کہ کومیڈی کرنی چاہیے کے نہیں تھانکیو آپ کی مشورے کا تو جو میری دوست تلینہ ہے اسے ہر بات پہ مشورہ کرنا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اسے دوست بدلنی چاہیے آپ سٹیج پہ آجاو آپ بہت فنی ہو سب آپ کو دیکھ کے ہس رہے ہیں نہیں نہیں آپ سٹیج پہ رہیں بہت مزا رہے ہیں میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیز کیوں ہوتی ہے کہ جب کوئی نڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سب اس کے بیچھے الٹرساؤنڈ مشین کی طرح پڑھ جاتے ہیں کہ بچہ کب ہوگا بچہ کب ہوگا اسی طرح ایک دفعہ ہم اپنی ٹیچر کے ساتھ یونی برسٹی میں مری گئے تھے تو ٹیچر کی نئی نی شادی بھی بھی تھی اب ہم لوگ مری کی ہائٹس اور گلائیوں کی وجہ سے ٹیچر کی طبیت خراب ہو گئی انہیں نوزیانہ شروع ہو گیا تو ہم نے بس رکھوائی ہم نے ڈرائیور کو کہا کہ جا کے لیگوپانی لیای ٹیچر کیلیے تو وہ ساتھ نے مٹھائی بھی لیے آیا یہ آرہ آپنا ٹی وی پہ آیا کریں بندہ وہاں چینل تو بدل لیتا ہے شکریہ ڈرائیور بھی دیکھو شکریہ, پہتے بھی لوگی گلی اделا ہے شکریہ کافی اچھی ہے پیو بھائی تیرے سات کیا ہوئے تو تو پی میں گزوں نے کافی چونے کے دکتان کافی Slowly I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry It's okay It's okay Everybody bombs It happens everyone with you Yeah It happens everyone with you It happens everyone's, juga Kameer میں نے بہت سارے سٹینڈپ کمیڈیز دیکھیں میں نے بہت سارے آن لائن شوز دیکھیں اس طرح آڈینس کے بیچ میں کوئی ذلیل نہیں ہوتا زارہ وہ جو تم ایک سیٹ دیکھتی ہو اس کے پیچھے کئی کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے کئی کئی سال ریاضت کرنے کے بعد وہ لوگ اس لیول پہ پہنچتے ہیں بلیب شروع میں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے بڑے سے بڑے کمیڈین کے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور باہر 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 ہوگا باہر باہر ہوگا باہر باہر کیسے ہوگا مجھے کوئی شوق نہیں ہے باہر باہر زلیل ہو رہا ہے it's part of the process Zara بس ایک بات زہن میں بٹھا لو عوام یہاں ہسنے کے لئے آتے ہیں تو اگر تم انہیں نہیں ہساؤگی تو وہ تم پہ ہسیں گے کیونکہ ہسنا تو انہیں ہے مجھے کوئی چیز پر آتے ہیں کیونکہ ہرا ہے میرے آپ نے ایک بات رہا ہے بہت سے مجھے پہنٹ کی ایک بات کریں بہت سے آتے ہیں زہر کو رہا ہے بہت سے بچ کئی چیز پیدی یا ٹھا ہے انہوں نے ایک بہت سے بچ کئی چیز تعلیمہ پر آلی؟ خلو نہیں بہت سے بہت سے بہت سے بہتگی پہل جب تم سٹیج پہ ہو تو تم نے آرڈیونس کو یقین دلانا ہے کہ کنٹرول تمہارے پاس ہے ایک بار آرڈیونس کو یقین ہو گیا کہ کنٹرول تمہارے پاس ہے تو پھر اس کے بعد تم انہیں ظلیل کرو گی اور وہ آگے سے ہن ہن کریں گے تمہیں فیل ہوگا کہ سب کچھ تمہارے اشاروں پر ہو رہا ہے تم ہس ہوگی وہ ہسیں گے تم رو گی وہ رویں گے لیکن ایک بار کنٹرول لوز ہوا پھر پھر کنٹرول شیئر کا ہوگا لیکن یہ کنٹرول آئے گا کیسے باہر 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 پریکٹس کرنے سے یعنی باہر 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 پر آمام amaya نہیں سارا مجھے نہیں کچھ کرنا مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے مجھے نہیں کرنا مزارا بیٹے کیا ہوئے کچھ نہیں پھر بیٹا رو کیوں رہے ہو کچھ نہیں بس تھک گئی ہو مامو نین نہیں پولی ہو مزارا بیٹے مستقر رادو رادو کہتر نام راتا خان ساوھ آپ نے گناہی ہے کہتر دفا ہوجاتا ہے میں نے کتر جانا ہے؟ ادھر ہی تھا میں تو غیب ہو جائے تھا بندہ باندھ کل بھی تمہیں فور کر کے بلانا پڑا تو فور بھی نہیں تھا اٹھانا اچھا آپ کے فون کا تو مجھے پتہ نہیں چلا وہ کدرہ میری وہ جوڑوں کے دردگی دوائی وہ وہ ادھر رکھتا ہوں نا وہ کدرہ رکھی ہوئی ہے وہ زارہ کا کیا حال ہے وہ نہیں نظر آئی صبح کی خان صاحب زارہ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگری کیا ہوئے اسے پتہ نہیں بجی بجی سی لگری ہے جب سے یونیورسٹی سے آئی ہے کمرے سے باہر ہی نے نکلی وہ پتر جا گے رہی لگو بتا اس کو دیکھے جا گے اس لیم سے بھی کہو اس کو بباہ رہا کرتا اس کو دوائی لے گے دے میں کہتا ہوں اچھا میرا پتر جلدی رہا وہ ادھرام حاصل ہے یہ کھان چاہ تو انسان کا بچہ بار جا میں تمہیں چیک کر رہا ہوں میں نے کیا کہ قسم سے کچھ نہیں یہ تو جو سارا سارا دل اذر نہیں رہا آتا برٹا گے تو اڑ دے نہیں یہ یاد رکھنا کل جہا دفع ہو سابر رہا گر پتر 쿡 سابر رہا śm�inals کچھ نہیں کچھ تو ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تو پھر ایسی کیوں بیٹھی ہو ایسی کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار خالہ بننا کے اہلے نہیں بیٹھ سکتا چپو کے میرے پر کیوں خصہ ہو رہی ہے جب سے آئی ہو ایسے مو بنا کے بیٹھی ہو پوچھ لیا ہے تو ابھی مسئلہ ہے I'm sorry خالہ کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے بس تھوڑی دیر کے لیے میں اکیلے بیٹھ سکتی بھاگ بھاگ پچھ موڑنا نہیں کیوں کی مکرینو